اتنا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ہمارے کلچر میں جو کہ ایک مسلمان ملک کا کلچر ہے لوگوں کو احساس ہی نہیں ہوتا کہ جب وہ کسی کے بارے میں اگر کوئی نیوز آئی ہے جو کہ اس شخص کے لیے ہرٹ فل ہے یا نیگٹیو ہے آپ بغیر اس کی چھانبین تحقیق کیے اس کو شیئر کرنا شروع کرتے ہیں وہ اچانک وائرل ہو جاتی ہے پھر اس کے بارے میں لوگ ترہ ترہ کے کومنٹس بنا کے وہ اتنی سی سٹوری بڑھ چڑھ کے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے تھوڑی دیر کے لیے اس کی اوپر بیٹھ کے سوچیں کہ اس کی کتنی سخت پکڑ ہے یا تو آپ کو مجھے جو بھی یہ کر رہے ہیں ہمیں یہ ڈری نہ ہو کہ ہم نے ایک دن مرنا ہے اور اس چیز کا جواب دینا ہوگا تو پھر تو بات ہی اور ہے کہانی ختم ہوگی جو دل چاہتا ہے کریں اگر یہ بلیف ہے کہ ایک دن مرنا ہے اور جواب دینا ہے تو یہ بہت ہی سخت مشکل کام ہوگا کیونکہ اللہ نے ہمیں بتایا ہے کہ حقوق اللہ میں اونچ نیچ ہو گئی تو وہ ماف کرنے والا ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے ماف کر دے گا لیکن جہاں پہ حقوق العباد میں ہم نے گڑ بڑ کی اور وہ بھی کسی کے بارے میں جھوٹ جس کو ہم تحمت مانتے ہیں دیکھئے اگر آپ نے ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں کچھ سنا ہے تو اس کی تحقیق کرو یعنی پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھو اس کی اچھی طرح سے اس کی تحقیق کر کے اس کی سچائی کو جانو اتنی سختی سے کہا گیا ہے اس سے پھر بھی بات نہ کرو کیونکہ پھر وہ چگلی میں آ جاتی ہے بات چگلی اگر چگلی کب ہوتی ہے جب بات سچی ہو اور آپ نے اس شخص کے خلاف اس کے پیٹ پیچھے وہ بات کر دی وہ چگلی ہے اس کا بھی بہت سخت پگڑ ہے لیکن اگر بات سچی ہی نہیں ہے تو پھر وہ بہتان ہے اور بہتان کی بہت سخت پگڑ ہے اس کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب بھی ہم کوئی بات شیئر کرنے لگتے ہیں وہ دو منٹ کا بلکہ بیس سیکنڈ کا ہمیں ایک وہ ہٹ مل جاتی ہے ڈوپیمین ہٹ کہ یو نو آئی شیئرڈ سم نیوز آئی فوروڈڈیڈ بہتانی لگتا ہے بہتانی لگتا ہے اس کی بھاری قیمت ہمیں ادا کرنی پڑی ہے ہم پرسنلی اس کی قیمت ادا کرتے ہیں پھر ایک کلیکٹیو لی ایز ای سوسائیٹی ہم اس کی قیمت ادا کرتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائیٹی میں اس کی وجہ سے یہ ایک کلچر بن گیا اس کو برا نہیں سمجھا جاتا مجھے جب کوئی اس قسم کی بات فوروڈ کرتا ہے میں ہمیشہ اس کا رپلائے دیتی ہوں کہ اگلا بندہ آپ کے بارے میں کوئی اتنے پوزیٹیوز نہیں رکھ رہا کہ آپ نے اتنی جلدی جلدی نیوز رپورٹر بننکے تا نیوز شیر کیے اس میں نیوز رپورٹر سے بھی میں یہ کہنا چاہوں گی میڈیا کا فرز ہے کہ وہ سچ they are supposed to report the truth and they are the biggest culprits right now in spreading lies کیونکہ اس سے ان کی ریٹنگ بڑھتی ہے ان کو ویوز زیادہ ملتے ہیں تھوڑے سے فائدے کیلئے آپ اپنے آپ کو کتنا زیادہ نقصان دے رہے ہیں مجھے ابھی کسی نے ریسنٹلی کہا کہ آپ اپسیٹ نہیں ہوتی جب آپ کے بارے میں ایک چیز کو لے کے لوگ ترہ ترہ کی ایک لمبی سٹوری بنا کے اس پہ پوسٹ کر دیتے ہیں فیس بک پہ so i said you know میں وہ انویشن کر رہی ہوتی ہوں وہ معاملہ جو آخرت میں ہوگا کیونکہ ہمیں معلوم ہے اس میں حدیث میں بھی ہم نے سنا ہے i don't remember which صحابی it was but جب ان کو کوئی برا بھلا کہہ رہا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے تھے اور جب انہوں نے جواب دیا تو انہوں نے مو پھیر لیا اور وہ وہاں سے چلے گئے اب صحابی ظاہر ہے وہ بہت اچھی طرح سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باڈی لینگویج کو سمجھتے تھے تو انہوں نے پھر بعد میں پوچھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ آدمی مجھے گالیاں دے رہا تھا برا بھلا کہہ رہا تھا تو آپ مسکرا رہے تھے جب میں نے کچھ کہا تو آپ کے چہرے پہ تھوڑی سی ناغواری آئی تو انہوں نے کہا کہ جب وہ شخص تمہیں گالیاں دے رہا تھا اور تم خاموش تھے تو فرشتے تمہاری جگہ جواب دے رہے تھے اور جب تم نے مو کھولا اور جواب دینا شروع کر دیا تو فرشتے وہاں سے رخصت ہو گئے دیکھیں فرشتے جب جواب دے رہے ہیں تو وہ کھڑے ہو کے یہ نہیں کہہ رہے کہ تو جھوٹا تو یہ وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوتے ہیں فرشتے جب جواب دے رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اللہ کی رحمت کے سلسلے میں جواب دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کے اوپر رحمت کی بارش ہو رہی ہے اس وقت اور اگلے بندے کی نیکیاں آپ کو دی جا رہی ہیں اور دوسرا اس میں میں نے کہا مجھے جو ویجن بہت پلیز کرتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے روز جب یہ فیصلہ ہو رہا ہوگا کہ اس شخص نے آپ کے بارے میں یہ یہ کچھ کہا اور یہ غلط تھا یہ جھوٹ تھا یہ بہتان تھا تو اس کی تکلیف کے بدلے میں آپ کو کھلی چھٹی دی جائے گی کہ اس کی نیکیوں میں سے اٹھالو نیکیاں اتنا وزن بنتا ہے جتنا بڑا بہتان جتنی تکلیف ہوئی اتنی بڑی آپ کو تو میں تو وہ انویشن کر رہی ہوتی ہوں کہ جس دن ہم سب نیکی ایک ایک نیکی کے پیچھے بھوکوں کی طرح پڑھ رہے ہوں گے ہمیں لالچ ہوگی کہ ہماری ایک بھی نیکی ضائع نہ ہو بلکہ وہ بڑھے اس دن اللہ تعالیٰ مجھے کتنے لوگوں کی بوریاں کی بوریاں اٹھانے کی اجازت دے دے گا تو کیا میرا دماغ خراب ہے کہ میں بول کے تو وہ اپنا ثواب ضائع کروں جو دینا چاہتے ہیں ٹھیک ہے وہ دیں ان کی مرضی ہے چاہتے ہیں ٹھیک ہے چاہتے ہیں ٹھیک ہے